کوئی پتہ نہیں ترینہ جاویت عورت کو کسی بھی مملکت کی سربراہ بننے کو جائز سمجھتے تھے کیا عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے یہ بھی بتا دیں کہ عورت اسلامی ریاست میں کس حد تک کام کر سکتی کیا جاج یا نائب صدر یا شورہ کا حصہ ہو سکتی ہے اللہ حکم امام ابن جریف طبری رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے ہی لوگوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ حق میں وقت بننے کے قائل تھے تو لوگوں نے ساری چھانبین کے بعد کہا کہ یہ ساری نسبتیں غلط ہیں انہوں نے صرف کہا کہ وہوں نے معاملات میں قاضی ہر جادی بن سکتی ہے جن میں اس کی گواہی قبول ہے باقی جو ہے نا کہ حکومت میں کہاں تک اس کو تل اختیارات مل سکتے ہیں اس میں امام ابن حضن رحمت اللہ علیہ کی رائے ٹھیک نظراتی ہے کہ حضور نے صرف سربراہ جو ہے نا کہ وہ خریفہ بنے یا امام یا سربراہ مملکت اس سے رکا ہے اس سے نیچے کے جمکام اگر اس کو ملیں اور وہ اچھے طریقے سے ان کو سر انجام دے تو اس میں کوئی رکا ہوگی باقی دین کا جو مزاد ہے کہ عورتیں گھروں میں رہے ہیں پردے کا احتمام ہو گئے لوگوں سے زیادہ مل جور نہ ہو ان سے مطابقہ جو بات رکھتی ہوئی ہے کہ اس کو زیادہ نہیں ہم یہ دینی چاہیے نہ رہے دینی چاہیے استثنائی حالات میں اگر ایسا ہونا چاہے اور کسی جگہ کوئی کام نہیں چلتا ورنہ مرز بینہ وہ ڈگڑی ہیں آسوں میں لیے بیکار پھر رہے ہیں عورتیں گھروں کے کام سنبھال لیں یہ جو کہہ دینے کے لیے نوکرانیاں یہ اچھے کام کو بے قدر کرنے کے لیے بہان ہے ورنہ ماں جو بچوں کو سیار کرتی ہے ان کی طرف ہے اور ام مدرسہ سنے دا آزدتا آزدتا تا تا بنتا یہ بڑا راکی نیک عورت گھر میں آجائے تو ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھنی جاتی ہے چھوٹا کام نہیں سیرت فرزاندہ آزم آز یہ سارے نبی ولی امام جو بنتے ہیں عورت کے سب کے بنتے ہیں اس لیے وہ تربیت کرے اطفال کی چھوٹا کام نہیں اس سے غفلت کا انتیجہ کہ دنیا بھر گئی پھر اپ لوگوں سے تو ماہوں کو زیادہ اس محاذ کی طرف وجو کرنے چاہے گا باقی جائز ہونے کی حد تک خیق ہے کہ خلیفہ وقت نہیں باقی عوضہ اس سے تو مولانا یہی ہے کہ ایسے بچے تیار کرے جو اس اسلامی ریاست کو صحیح طریقے سے سنبھال سکتے وہ ماہ ہی ہے حکومت کر رہی ہے جو کہتے ہیں نا گھر کام جاب آدمی کے پیٹھے کو عورت ہو دی وہ یہی بات ہے کہ ماہ ہوگی اچھی انشاءاللہ جاؤ رہے صدق و صفاہ تو مار موسیقی سوال ہمارے خورم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں کیا ایک غیر مسلم اسلامی ریاست کے امور میں مشورہ دے سکتا ہے اس بارے میں جواب دیتے ہوئے اگر آپ سورہ آل امران کی پوری آیت نمبر ایک سو انسٹ پڑھ کر اس کی تفسیر کرنے تو مزید انعیت ہوگی میرے نظیر اس آیہ کا سیاق و سباق مذکورہ عمر کی اجازت دیتا ہے میرے بھائی خورم نے جو پوچھا اور ایک قیادر کریمہ کا حوالہ دیا اس کو اگر وہ پڑھتے اس کے سیاق و سباق میں تو یہ سارا معاملہ جوانا منافقین سے متعلق ہے جو مسلم کہلاتے تھے اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان کو اچھوت بنا کر رکھا جائے اس طرح تو پھر اور زیادہ وہ دور ہو جائیں گے دین سے ان کی اصلاح کا طریقہ ہی ہے کہ ان کی غلطیوں پر سردنس ہوتی رہے ڈانٹا بھی جائے مگر ان کو مسلم فسائلی میں وقار اور احترام کام کام دیا جائے ہو سکتا ہے ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ آسٹا آسٹا تو یہ بات اللہ تعالی نے کہی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم ہیں منافقین کے لئے ورنہ اگر آپ شخص طبع ہوتا یا آپ کے پاس صرف بھاگ جاتے تو آپ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں ان کے لئے معافی مانگا کریں اللہ سے اور مشورہ بھی ان سے لہتے رہا کریں یہ سارا معاملہ جوانا آگے پیچھے یہ صرف منافقین کا یا کفار کا نہیں دین کے سرے سے منکر انہیں اسلامی ریاض کے معاملات میں کیا مشورہ دینا ان کے لئے یہ ہے کہ اگر الہذا اسمبلی بنادی جائے اور جو ان کے پرائیویٹ معاملات ہیں ان کے انکات راگ وغیرہ کہ یہ گریلو جگڑے ان کے بارے میں ان کے ممبر جو تجویز کریں اس کو اہمیت دینا یہ اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ان کے معاملات ان سے پوچھے جائیں مگر اسلام کے معاملات جو ہے نا اور حکومت اسلامی چلانے کے لئے یہ تو اللہ کہتا ہے دوسری جہاں تھا کہ وریجہ نہ بناو انہیں نا ایسے رازدار نہ بناو بیتانہ اور بریجہ دو لفظ فرائے کہ ان کو دخیر نہ کرو اپنے معاملات اور راز کی بات لینے نہ بتاؤ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وزیر قانون جب پاکستان بناد وہ ہندو تھا اور وہ سارے فائلہ لے کر پھر کائز آدم داراں کے سنا ہندوستان باگ گیا کوش نہیں غیر مسلم دیو نا ایک سیکلر سٹیٹ کے تو وفادار ہو سکتے ہیں مگر ایک اسلامی ریاض جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے جس کو وہ مانتے ہی نہیں ان کا بھی اس کا ممبر بننا منافقت ہے جب اس کو مانتے نہیں اس کو چلانے میں کیوں پرزہ بنے اور ہمارا ان کو اس میں دخل دینے کے لیے بول کرنا یہ بھی حماقت ہے وہ تو اس آئین کے سرے سے ویسے ہی منکر ہیں یہ تو اسلامی آئین نے بڑی ایک زہر کی گولی پھانکی ہے کہ ان کو ملک میں جانے کی جات جیدی حالانکہ جانتے ہم کہ سپریم لاد اس ملک کا قرآن و سنت اس کے یہ مخالف ہے یہ گنجاش بڑی ان کے لیے نرمی نکالی گئی ورنہ کسی آئین کا مخالف اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتا جس آئین پر اس ملکی بنیاد ہے برطانی یا امریک کا آئین کا باغی نہیں رہ سکتا ناشہری بن سکتا اسلام میں کہا کچھاند شرائیت کہتا ہے اگر یہ وفادار رہے ہیں جن کو سارے انسانی حقوق دیئے جن مگر ریاست اسلامی چلانے کے لیے وہ اگر پرزہ بنتے ہیں تو وہ اپنے حقیدے سے منافقت کرنے وہ تو اس کو صحیح نہیں مانتے کیوں اس کو چلائیں اور مسلمان اگر ان کو اس میں دخل دینے دیتنے جن کی بیرسادگی کہہ سکتی ہے غیر مسلم اسلامی ریاست کیا صحیح معنوں میں جل سے وفادار نہیں ہو سکتا وہ تو سیکلو سٹیٹ چاہے گا یہ آیت کریمہ جو آگے پیچے سارا منافقین سے جو غزبہ احد میں کچھ لگتے ہوئیں مسلمانوں کو سخت آزیت سے ہوئیں تو ڈر تھا کہ ان کو لوگ بلکل چھوچی نہ پر آجائے اس سے بھی وہ پھر بلکل کٹ جاتے اور اور زیادہ پکے بے ایمان ہو جاتے فرمایا نہیں جتنی نرمی اس سے کوشش کرو کہ ان میں اگر کوئی سلیم متباہ لوگ ہیں یہ اوپر بھی جو ہے نا کہ اے ایمان وارو ان کی طرح نہ ہو جو انہوں نے کفر کیا اور بھائیوں سے کہا ہے لفظ کفر کیا ہے کیونکہ حقیقت میں نفاہ کفر کی بدترین کس میں نہ مگر وہ ظاہری طور پر کافر نہیں نہ کہلاتے نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں نہ ان کی نکاح سے بیویاں نکاح سکتے ہیں ظاہر میں وہ مسلم شمار ہوتے ہیں تو یہ دکار نا کافروں نے اپنے بھائیوں سے کہا کے بارے میں کہا جب وہ زمین میں گئے جہاد کیا اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے یہ ساری بات نے منافقوں کی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں بددری پھیلانے کے لیے کہ یہ لوگ نان مانے قلیل تعداد کے باغوزی اٹھ کر آیا کیا نکاح جا ہوا یار ستر آدمی مارے گیا گھر اجر گیا تو یہاں کافر ان کو باطن کی بیعت سے کہا اندر سے یہ کافر ہیں بظاہر مسلمان بنے ہوئے ساری بات منافقوں کی جلی آ رہی اللہ اکبر ایک سوال آیا ہے کیا اللہ نے مسلمانوں کی حکومت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان شہریوں کو کوئی فرض عبادت ترک نہ کرنے دے کیا ریاست پر یہ فرض کیا گیا ہے کوئی نماز پڑھنے والے کو سزا دے نہ پڑھنے والے کو سزا دے اور اس طرح حج روزہ اور قربانی نہ کرنے والے کو بھی اپنے مذہبی فریضے کے طور پر عدالت کے کٹہرے میں لے آئے ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی نماز نہ پڑھے نہ حج کرے کوئی اچھا کام نہ دیں ان کے مطابق کرے ریاست کو ہی دخل نہیں دے سکی بھئی اس میں سیکلو سٹیٹ میں پھر کیا فرق ہو تو وہ نماز کو قائم پریں گے نماز قائم پریں گے خود ذاتی طور پر پڑھنا یہ تو اقتدار نہ بھی ہو تو پڑھ سکتا نہیں اقتدار ہوگا تو نماز قائم کریں گے یعنی مسجدے ہوں گی امام ہوں گے خطیب ہوگے باجمات نماز ہوگی جو نہیں پڑھیں گے ان کو اسلاحیں دی جائیں گی اور اسی طرح جو حج نہیں کریں گے جیسے حضرت عمر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اسلامی حکومت میں یہ لوگوں کی مرضی پر نہیں کہ وہ کرتے ہیں یعنی کافر ہو جائے ہیں تو بشاک نہ کریں مسلمی رہے چاہے ہو اگر وہ کام نہ کریں تو اسلامی حکومت ان کو اس پر امادہ نہ کرے سختی نہ کرے تو اسلامی حکومت کیا ہوئی پر سیکلورسٹریٹی ہوئی اسی لئے سارے والموافقہ اسی پر متفکر ہیں یہ سارے جو بنیادی فرائض ہیں یہ زبردستی مسلمانوں سے کروائے جائیں گے مگر تربیت آہستہ 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 کی جائے گی شاک سے سارے کام کریں مگر پھر جی کچھ گندے دانے رہ جاتے ہیں اس لئے بے نماز کے لئے کسی نے رہت نہیں دی کچھ کہتے ہیں کہ وہ مرتاد دیا قتل کیا دیا کچھ کہتے ہیں نہیں اس کو جیل میں رکھا دیا تا وقت ہے کہ وہ نماز شروع کر حب سے دوام کھلا نہیں چھوڑنے کی کسی نے کار نہ یہ اسلامی ریاض کے شاہیان شاہیان تو اللہ کہتا ہے نماز کا احتمام کریں گے ذکات کی آئیزہ ہی کیا بکیزہ شعبہ ہوگا برائی سے روکیں گے نیکی کا حکم سب کچھ آیت میں بیان ہوا مولانا صاحب ایک ساتھی سید علیہ الحسن پوچھتے ہیں برائی مہربانی سورہ نمل کی آیت نمبر چالیس کی تفسیر فرما دے اس آیہ میں علم کتاب رکھنے والا نبی رسول یا ولی تھا اور اس میں جو علم کتاب کے بارے میں بتایا گیا کتاب کون سی تھی اور کیا ولی کرامت دکھا سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب درباریوں سے کہا کہ اے میرے درباریوں تم میں سے کون ملکہ ملکیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا سخت میرے سام نتیش کر سکتا تو اس وقت جنات میں سے جو بہت دبردست تھا اس نے کہا کہ آپ پہ اٹھ کر کھڑا ہونے سے پہلے ملے ہوں گا تو ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کے آنکھ لبکنے سے پہلے حاضر کروں تو ایسے ہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت آ گیا آپ نے فراللہ کا شکر اضا کیا اب اس میں یہ سوال کہ سلیمان علیہ السلام نے خود کیوں نہ تخت لے آیا یا آپ کیوں نہ یہ کام کیا جواب ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا ایو الملاؤ اے میرے درباریوں تم میں سے کون کام کرتا مقابلہ جو تھا جنات کا اور جو عام انسان تھے نبی کے علاوہ ان کا تھا کہ جنوں کا یہ ازام اور گمہنج جو ہے نا کہ ہم عالی مخلوق ہیں بشر کو کیوں اللہ نے عزت دی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام مقابلے میں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عام انسان بھی یہ رمی ترقی کر سکتا کہ وہ جنات کے بڑے سے بڑے کشکات دے سکتا اس میج میں آپ خود داخل ہو جاتے تو جنات تو یہ کہتے کہ عام آدمی کے ساتھ مقابلہ نہیں یا نبی ہیں نبی تو ہم مانت نے کہا رہا ہوتا اس لیے درباریوں سے کہا باقی وہ آدمی نبی نہیں تھا نہ کوئی ایسی بات تھی عام امتی تھا علم جو کتاب کا تھا وہ بس ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے لئے ہم علم خواست کلمات کو جانتے ہیں جو حاروط اور مادور ہمیں دے گئے ایسے عملیات ہیں کہ ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں بڑے بڑے مشکل مسئلح حال ہوتے ہیں کلموں میں تاثیر ہے اس کا علم جو تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دیا جو اور دعا جو ابن اکسیر انترانے کے وضو کر کہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ تو ہی مشکل کشار مدد کر رہے اللہ نے وہ کام کر دیا اللہ اکبر اب بھی اس علم کے بقایا موجود ہے سارا ایسا نہیں کہ آدمی اس درجے تک پہنچ مگر خام بیوی میں جزائی ہوئی آپ ایسا عمل کریں کہ ان میں بابت پیدا ہو جائے خجرت اگر آباد ہو جائے بھائی ناراض ان میں سرہ ہو جائے دشمنوں کا جتھا ہے جو لوگوں کو نقصان پساتا ہے وہاں عملیات ایسے ہیں کہ راکھ پڑھ کر ان کی طرف پھینکے تو جتھا منصر ہو جائے گا ان میں دشمنی ہو جائے گی لوگ ان کے شر سے بچ جائیں گے تو یہ علم علم خواہ سے کلمات کہلاتا کہ اللہ کے کلام کے کلموں کی تاثیر ایک تو ہے کہ وہ علم ہماری ہدایت کے لئے ترہ وہ بھی ہے مگر اس میں یہ بھی ساتھ تاثر ہے کہ وہ پڑھا جائے تو محبت پیدا ہوتی ہے بہت پیدا ہوتے ہیں کئی مسائل حال ہوتے ہیں راو محمد عاصف صاحب بلجیم سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں اسلام انسان کی ذاتی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے ہم نے تیس سال تک زنا نہیں کیا اشاری بھی معاشرے کی روایات کے مطابق نہیں ہوئی مگر یورپ کے محول میں رہتے ہوئی یا مسلم مالک کے اندر بھی عورت اور مرد کے ناغذیر اختلاعات سے وجود میں آنے جذبات کئی دفعہ محبت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اسلام اس قسم کی محبت کو سچ مانتا ہے یا اس سے فرار کی راہ بتاتا ہے کیا یہ عمر قدرتی عمر ہے یا معاشرتی عمر راو محمد عاصف صاحب کہتے ہیں بعض وقت مرد اور عورتوں کے ناغذر اختلاعات یعنی وہاں پر لازمی ہوتا ہے کہ ملنا جلنا رہتا اس کے دوران پھر ایک محبت کوئی ایک گسے سے پیدا ہو جاتی ہے ایک شکل صورت دیکھ کر کے تو کہتے یہ اس قسم کی محبت کو اسلام سچ مانتا ہے یا اسے کوئی فرار کی راہ بتاتا ہے کہ اسے ظہار کر دینا چاہیے یہ ایسی چیزیں جب پہلا ہوتی ہیں تو پھر معاشرے میں شادی شدہ مرد بھی عورتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں شادی شدہ عورتے بھی مردوں کی طرف راغب ہو جاتے یعنی یہ معاشرہ بن جاتا یہ پورا اس قسم کی ہے اس بات کی طرح میرے بھائی نے تو عجو ذرائی اسی سے قدر معلوم ہوتی ان احکام کی جو اللہ نے غز بسر اور حجاب کے بارے میں دیئے یہ جن ملکوں میں راتے ہیں ریکٹی کے لئے نے پتا چل گیا جو اللہ تعالی کہتا اپنی نظریں بچا کر رکھو ایک دوسرے کو غور سے تار تار کرنا دیکھو اور مرد اور سین جو غیر مہرم ان میں رکاوتیں اور حجاب ہوں ان کی یہی مسئلہ تر بہتری ہے کہ نکاح کے رشتے کے غیر ایسے تعلقات کا نہ امکان نہ پیدا ہو ورنہ فرمز کاری یہ نہ پھیلے گا باقی اسلام میں شادی بہت آسان ہے خامد بن گئے تو مصلا تو اچھ نہیں ہے نہ نکاح خان کی ضرور سے نہ بھراتوں کی ضرور سے اسلام نے نکاح کو آسان رکھا دو بارک آدمی سون رہے ہوں ان کے سامنے آپ کہہ دیں کہ ہم نے اپنے آپ رشتہ زواج میں منسلک کر دیا خامد بن گئے اللہ خیر بھی نہیں مسلمان علماء کہتے ہیں یار اہل کتاب دو چھے وہ اللہ کو اور مساء کو مانتے اب تو زیادہ تلہ یورم میں ایسے لوگ کی ہے جو خدا کے من کر ہیں اور پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے براہ نام کریسین کہلاتے ہیں ایسے لوگ تو اہل کتاب نہیں اہل کتاب تو اللہ کے رسول آخری کو نبی علیہ سلام کو ماننے کلاب باقی دینی باتوں کو مانتے کہ اللہ اس کی طرف سے کتاب میں اترین نبی آئے تو اہل کتاب لڑکیاں ان سے نکاح مسلمان مرد کا ہو سکتا اور نکاح کے لئے کسی تکلیف کی سادہ بات ان کی موجودگی میں واپس میں نکاح کا ایران کر بذکاری سے بچیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اسلام کی نظر میں یہ آوارہ کر لی ہے خان جی جی جنہ وہ بغیر نکاح کے آپ میں یہ تعلق کر لیں یہ زنا شرک کے برابر اللہ لکھ آپ دیکھنے سب لوگ پڑھے لکھیں اللہ نے قرآن میں کہ مشرک اور زانی اس سے نکاح کرے یا مشرک اور زانی اور زانی اور سے نکاح کرے یا کوئی مشرک مرد یا زانی مرد مشرک اور زانی میں اپشن رکھ یہ دونوں ایک طرح کے بغیر وہ ایک خدا کی موجودگی میں غیر وں اللہ کے فقیر کو پھیر آنا چاہیے جب ساری حاج روح سے پوری ہوتے کیوں در پتہ ٹھوکرے کھانے لگ اور اسی طرح زانی ہیں جائے وہ بھی خان موجود ہے اس کے ہوتے کیوں بدکاری کہتے بیوی موجود ہے اور یہ جو لوگوں کی سمجھ ملنی آتا شادی شدہ کو اللہ نے کہا سنگ تھار کر بڑے بڑے دارا حران نہیں یہ حکم نہیں بے حکم تو ساب مسئل پر مبنی اگر وہ غیر شادی شدہ کوش نہ کوش ضر ان کا ہے حلال کا موقع نہیں چلو فضل گئے جب خان موجود ہے یا بیوی موجود ہے پھر جو حرام کبھی شادی ہوئی تھی بے شک اس وقت بیوی مر گی علماء کہ اب نکاح ہوا وہ ہی اس نے تراغ گئی شادی شدہ ہو گیا اس کی سزا سنگذار ہو نہیں شادی شدہ کون ہے جس کی بیوی موجود ہے یہ کبھی نکاح ہوا نہیں اب موجود ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ سفر میں نہیں ساتھ ہے شریع حضر جوا کہ وہ حیض کی عارض میں آئی روز رو بھی نہیں سب پرمندی یعنی شریع وہ نہیں تھی موقع تھا کہ اگر وہ خواست پوری کر بیوی کی پاس جگا جگ کو محسن کہ اس کو پناہ حاصل کی حلال کی قلعہ میں ساتھ یہ سارا قانون بیان کی اس کو سمجھ لیں تو پس چلتا کہ حلال ہوتے ہو جو حرام کی طرف جاتا زندہ رہنے کے قابل محمد عمران صاحب پوچھتے ہیں کیا فوت شدہ میت کے پاؤں پر مہدی لگانا جائز ہے اور غیر شادی شدہ کو دلہ بنانا جائز ہے اور اس کے کیا ضرورت ہے اردولہ جو بنا رہے ہیں یہ بھی ہماکت ہے نماز کی کتاب رکھنا نماز کی کتاب کی توہین ہے وہ پھٹے گا خون اور پیپ لگے گی مٹی لگے گی کبر میں کیا فیضہ اس نماز کی کتاب رکھ نہیں لوگوں کو سوچنا یہ چیزیں ان کا کوئی فیضہ نہیں حضرت اچھائی بڑائی وہ سایا کرے گی ان شامیانوں نے کیا کرنا تو فکر یہی ہونی چاہیے کہ آدمی یہاں سے جائے کچھ ساتھ لے کر جائے اس بنیہ میں اس نے کچھ کمایا ہو جو وہاں کام دی جیسے فرشتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما جب کوئی مرتا ہے فرشتے دفتر کھو لیتا ہیں کہ یہ لے کر کیا آیا ہے وَقَالَتِ النَّاس آخر اور جو لوگ دوسرے ہیں مَا خَلَویہ رونہ بیٹھ جائے نے چھوڑ کر گیا گیا ابھی بفن نہیں ہوتا ان کو جہزادوں کی پر جاتی ہے مگر فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں اس نے کیا کما کر بیگ آگے دی تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ آدمی کت مولین فسکم اپنے لئے کچھ آگے بھیجتا رہا ہے وہاں بینک میں جمع ہوتا رہا ہے مرنے کے بعد جائز کوئی ڈیر نیکیوں کا سامنے آجائے ورنہ زندگی برلات پھر یہ منزیاں لگانا دوسری سب فضول رکھتے ہیں دوسرا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کیا قیامت کے دن انسان اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے پکارا جائے گا کہتے تو لوگ اس طرح بھی ہیں کہ اس دن اللہ پردہ رکھنے کے لیے پتہ نہیں حلال زیادہ کون ہے یا حرام کون ہے اس لیے پوچھنوں پر لکھا ہوگا کہ فران ابن فران قدار کا جائے باپ پر لکھا تو صحیح بات یہ جو امام ابن حضر بار باقی جو سچا یہ جوٹا اللہ ننگانی کرے گا جیسے نام سے وہ مشہور تھا اس دنیا میں حرال کا تھا یہ حرام کا جیسے دنیا اسے بلاتی یہی بلائے پردہ رہنا دیا جائے گا پردہ نہیں کھولا جائے گا وہ لوگ اپنے عمال کا بھکتیں گے مگر اس نام لینے میں وہ ہی نام دیا جائے جو دنیا میں اس کا لیا جاتا جس بارد کیا ماں کا نہیں کوئی صحیح حدیث جو روید نے ضعی فیض بارد کیا یونانی قوم کو اللہ نے اس لئے تباہ کر دیا کہ وہ لوگ علم میں زیادہ ترقی کر گئے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضر جبریل والا رسول اللہ نے انہیں تباہ کرنے کے لئے کہا جبریل وہاں پہنچے تو انہوں نے گڑریے سے پوچھا کہ جبریل بالکل ان کے پاس سے گم ہو گیا ایسی بہت باتوں کو ماننا کی کیا خال تو یونانی اپنے علم کی ویہا سے تباہ نہیں ہوئے جب علم آتا ہے دنیا کا لوگ اس پر نازح ہو جاتے ہیں آخرت کے علم کو کہ اللہ ہے رسول بھول جاتے دیر یہ ہو جاتے اس کے ان چیزیں میں پھر کرا پھنا جاتی ہے یہ دو الگ الگ جرخت ہیں جن کے الگ پھال ہیں اللہ کو ماننا آخرت کو ماننا رسول اس سے جو پھال نکل جانا وہ میٹھا اور شیری ہیں مسلمان عمل نہیں کرتے ان کو نظر انزاز کریں جو کرے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے نہیں وہ یہ کہ گا کہ عقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزر کوئی آج نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا بابر بائش کوش کے آرام سے بارہ نیر اس لیے یہ عقید خیالات بلکل گمراہ کرنے والے ان سے نیکی نہیں پیدا ہو سکی نیکی کے لیے آخر دوسری باتوں کے معاملہ بلکل لازم محمد عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا سگرٹ حرام ہے یا مکرو یا دونوں نہیں ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی عورتیں جو حقہ پیتی تھی ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ حرام ہے یا مکرو سگرٹ پر کیوں اتراز کیا جاتا ہے بھئی حقہ پیتی تھی یا آپ سگرٹ پیتے ہیں ہمیشہ اس کو منعی کرتے رہے احتیاط کہ مکرو ہے ہم بچتے ہیں کہ حرام کا حرام کیوں کہ جی ہے ورنہ وہ کہتے ہیں جب ہم مکرو کہتے ہیں اللہ رسول کو یہ بات پتھان نہیں مانا اس کا نہیں ہوتا کہ چھوٹی ہی کرتی ہوتا وہ ہی مکرو تحرین ہے حرام ہی ہے ہم احتیاط نے اسے حرام نہیں کہتے تاب ہمارے اس دور میں جمال اللہ قرآن صلی 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 موجودہ ڈاکٹروں کی چاہ جو رکھو روکو اس کو تبا کر تو بلکل بھ puck نہ چاہیے کہ یہ حرام ہے بوڑی بھی پیچھنی دن غرط ہی کرتی نہیں وہ کوئی دلیل تو نہیں کہ ماں ہیں ہماری یہ کرتی تو شریعت بن گی فہد مشتہ ہیں شادی کے بعد عورت کا آخری نام بدل دیا جاتا ہے کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے مثلا بعض اوقات عورت کا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آخر میں آخری نام بدل کر شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے جو غرط ہی نے رائد ہو گی اور کافروں سے لوگوں نے لے لی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ لڑکی باپ کے گھر رہا چیز ہے تو باپ کا نام تھاس بگاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے وہ چھوڑ کر پھر خاند کیلگانا شروع کر دی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں عورت کی بزات خود کوئی شخصیت نہیں عورت کوئی شاہر نہیں وہ اپنے باپ کے نام سے یا شاہر کے نام سے اس کی کوئی عزت عبر ہوئے ورنہ بزات خود وہ قابل احترام سے سید نہیں توبہ 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 سوچیں باپ کیا اور خاند کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو قدر ان کی بیان کی یہ تو ہماری نعرہ کی ہے مسلمِ قورا پرستارِ شمرض بہرازِ حکمتِ قرآن اقبال کہتنے ہیں جس بے وکوف اور نادان نے عورت کو نوکرانی سمجھا بہراز حکمتِ قرآن اس کو قرآن کی حکمت سے حصہ ہی نہیں ملا قرآن کو مانتا پتا چلتا تیرے باپ کو اللہ نے تیسرے چوتھے نمبر پر رکھا جہاں ذکر آتا ہے کہ والدین سے نیک شروع کرو آگے جب تفصیل شروع ہوتی ہے باپ کا کوئی ذکر آتا پھر کہ ماں نے تجھے اٹھایا اور مشکل سے جنار پھر سینے سے لگائے اٹھاتی پھر یہی دھو سا ماں کی مہمتوں کا ذکر ہے اللہ کے رسول کے سامنے جب بات آئی کس سے نیک شروع کروں پھر میں اپنی ماں سے پھر پوچھا ماں سے چوتھی مرتبہ کا اچھا باپ تو ماں جو ہے اس کی اپنی بڑی شخصیت ہے کیوں وہ باپ کے ساتھ امٹی رہے اور خاند کا ظلیمہ بنی رہے بلکہ ان کی عزت راب روج ہے ماں کی بیٹے ہیں کہ فلان کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں عزت پائیت ابن مریم ہی کہہ رہا تھا کہ مریم کا بیٹا اب مریم صدیقہ ہے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم یہ بھی نہیں ہم ساتھ بیان کرتے کہ مریم بن سیمرانز نے اپنے دور کی وہ بھی عورتوں کی سردار ہے بہت بڑا مقام تو اگر بیٹی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے گھر میں تین بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ اچھا سروق کرے برا نہ جانے ان کی شادیاں کرے تربیر کرے بیٹے کے لیے نہیں کہا کہ وہ بچیاں جو ہیں اس باپ کے لیے دھوزر سے پردہ بن لے گی بچا لے گی باپ کو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر دو ہیں فرمایا ہاں دو بھی ایسی چرا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک کا نہ پوچھا ورنہ حضور ہے وہ بھی یہی فرماتے کہ ایک بچی کا بھی معاملہ بینوں کے بارے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے بینوں کی عزمائش میں ڈالا اور اس نے ان سے اچھا برطاو کیا تین یا دون کا بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی اس آدمی کے لیے دوزر سے بچاوان اور اگر بیری ہے تو فرمایا خیر حکم خیر حکم لے آلی تم میں سے سب سے نیک مومن وہ ہوگا اچھا قیامت کے دن جس کا برطاو اپنی گھر باری سے چاہو گی اب سب مسلمان بچے یا عورت میں سن رہے ہیں میں کہتا ہوں تم اپنے رسول کو یاد کرو جب اللہ کے پاک پیغمبر دنیا چھوڑ رہے تھے اور آپ نے پورے ملک عرب میں اعلان کرا دیا کہ یہ میرا آخری جیز آرہ اگلی صاحب تم مجھے نہیں دیکھو گیا حضور اپنی ناکہ پر سوار تھے خطبہ دے رہے تھے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ آخری حجاتیں تھیں تو جو حجاتیں تھیں آپ نے ان میں یہ بات بھی بطور خاص فرمائی وَتَّقُ اللَّهَا فِالنِّسَاء کبھی فرمایا سَوْسُو بِالنِّسَاءِ خَيْرَا پلے باندھو میری یہ حجات کہ عورتوں سے اس کے بارے میں معاملہ کرتے اللہ سے بہت ڈرنا جب ایک عالم تمہیں یہ بچی دے رہا ہوتا کہ میں نے تیرے تھا نکاح کر رہا تم کہتے ہیں میں نے قبول کیا تو نہ عالم بچی کسی کی دے سکتا ہے نہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی طرف کچھ دیکھے مگر حکم شریف کو مان کر حضور نے فرمایا اس وقت تم اللہ کی امانت لے رہے ہو بندوں سے نہیں لے رہے ہو اللہ کے ہاتھ سے امانت لے رہے ہوتے ہو جس لئے وہ ایک دن اپنی امانت کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے دیگانی بچی کو لے کر امانت فیض کے ساتھ یہ دروں کی اس لئے دین میں نا یہ عورتیں بھی سمجھیں نا کہ ہم بس ابے کے ساتھ اور خامدوں کے ساتھ دفع کریں یہ نام دو ساتھ لگاتیں وہ بزارتے خود ہی عامنا اور جو مرد ہیں بزارتے خود ان کا کام کو کام ہے مرد ان کے پاؤں کو چاہتے ہیں تو جنرل ملٹری یمن سے صحابی آیا کہ حضور میں جہاد کے ارادے سے فرمایا ماں زندہ اس نے کہا فرمایا فرما جا ماں کے ساتھ چمڑ جا جنت تو اس کے پاؤں کے نیچے کہاں جنت ڈھونٹا پھرتا مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والے جو ہیں بزارہ عام ہو گئے کہ مسلمان سوسیٹی میں عورت کی کوئی عزت ہے یہ ہماری بدبختی ہے ورنہ عورت کی جو عزت ہے تو باپ کی اس کے مقابل میں بہت تھوڑی ہے اللہ توفیق دیکھ ہم ماں بہنوں بیٹیوں اور سارے اپنے بیلیوں کے حقوق پہچانے اور ایسا کر کے دکھائیں کہ دنیا مانیں کہ واقعی رسول اللہ کے عمد کو ایسا ہی ہونا چاہیے منصور خیر عرب امارات سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز بھی نفل پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا اسے اشارہ کر دے کہ میں آپ کا مقتدی ہوں اور آپ امام ایسی صورت میں جماعت کروانا کیسا ہے کہ خموش نماز میں تو یہ معاملہ چل جاتا ہے مگر جہر ہی نماز ہو تو کیا کیا جائے جبکہ نفل نماز بھی ہو اور پھر رکت بھی دوسری ہو کیونکہ پہلی میں تو میں نے قرات نہیں کی تو وہ دوسری کی قرات کیسے کروں گا ایسا یہاں اشارہ اور مغرب میں اکثر ہوتا ہے برائم مہربا نے اس کا کوئی حل فرما یہ جو عرب ممارک میں شروع ہو گیا اور یہ مسئلہ بنیاد بنا دیا کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی بھی ہو جاتی اس سے کام ایسا ہی ہو گیا انتظار کہ جو آتے ہیں دو چار وہ جماعت بنتے جاتے ہیں تو نفل والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی کوئی دلیل نہیں نہ کوئی بات ہے جو حضرت ماز بن جبرزیوں کو کہتے ہیں کہ وہ حضور کے پیچھے عشاء پڑھ کر جا کر پھر اپنے قبیلے میں اسی نماز کی جماعت کراتے ہیں اس وقت ایک فرض نماز دو بارہ پڑھنا جائز تھا کہ اب بھی میں نے فرض پڑھنے والے کیا یہ نہیں کہ نفل پڑھنے کی نیت کہتے تھے عشاء پڑھ گئے پھر عشاء کی نیت سے پڑھ راتے تھے بعد میں جب حکم ہو گیا کہ سلاة تو آدھو سلاة نماز جائے ایک نماز دو مرک بارہ دورائی تھے پھر کوئی بات نہیں نفل والے کے پیچھے نہیں البتہ میں فرض پڑھ رہا ہوں اکیلا آپ بھی آگئے آپ بھی وہ فرض پڑھنا تبھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں ٹھیک ہے فرض والا فرض والے کے ساتھ ہو جائیں اور جو ہے نا کہ جو رکض پہلے پڑھ سکا اونچی آواز سے سکے رات نہیں کی تو ٹھیک ہے وہ بھی ہو گئی رکض جب سے یہ دوسرا مقتی بن گیا اب وہ اگر نماز ایسی ہے جس میں جہرم تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے نماز اونچی شروع کر دے ٹھیک ہی ٹھیک مانا صاحب لیکن اس میں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کیسے پتا کرے کہ جو پہلے پڑھ رہا ہے نماز وہ فرض پڑھ رہا ہے بس مصیبت ہی ہے یہ بہتر تو یہی کہ اپنی پڑھ رہے آپ کی بات ٹھیک ہے اس لئے بہتر تو یہی کہ اپنی پڑھنی چاہیے اس طرح کچھ نماز باز نماز اس طرح جو باز نماز نماز کا اصل مقصد اتماعیت وہ بھی ختم ہو گئی سارے انچار ہیں دو ہزر پڑھ رہے دو ہزر پڑھ رہے پہلی جماعت کی کوئی قدر نہیں اس لئے امام مونیفار رحمت اللہ وغیرہ تو منکر ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں قرآن پاک میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہے کس کس بات پر بیوی کو مارا جا سکتا ہے مارنے کا طریقہ کیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ میں سواق سے مارنے چاہیے مارنا آپ نے دیکھنا اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ آپ اسے نصیت کریں پھر کہا کہ اگر نہیں مانتی تو ماریں پھر بعد میں کہا کہ بس طرح لگ کریں یعنی اگر چھوٹی جو ہے نا تدبیروں سے علاج ہو سکتا بڑی کی طرح نہ جائیں اگر نصیت سے کام چل گیا پہلے برنہ پہلے ہی ڈنڈا پکڑ لیں یہ کوئی بات نہیں اور پھر ڈنڈے کے بارے میں کہا کہ اگر آپ مارنا بھی اس کو ضرباً غیرم بڑھیں ایسی مارنا ماریں جس کا زخم رہ جائے ممولی کو تھوڑا پاس مار لیں وہ بھی بہت کوئی نا اہم بات بھرنا کوئی مارنا اکر ملی کی بات نہیں اب سکولوں میں بھی ہمارے ہم کر دیا کہ جسمانی صدا نہیں جائے سکتے بڑھیں مچہ ہی بگڑ گیا انسان جب بھی کہیں گے ان میں توازوں نہیں رہے گا بیلنس نہیں کیم رکھ سکتے بے وکوف آدمی روز بیویوں کو ماریں وہ بھی لانتی اور اگر واقعی ایسی بات دو کمبارنے کی ضرورت و نصیت اثر نہیں کرتی تو وہاں اگر مارنے کی جات نہیں تو پھر ان کو بقاعت کر دیں رحمت اللہ کا حوالہ دوں گا انہوں نے دانا تھے قادل قضا تھے اسے تسلطن سے بات کیا کہ چیز دسترین محمد بنیفر رحمت اللہ کے سب سے بڑے شاگرد وہ کہتے ہیں تین باتیں ہیں جن پر آدمی کو اختیار ہے کہ اگر بیوی نہیں مانتی باہت اس کو مار لیں ایک نماز نہ پڑھنا دوسرا گھر سے بلا اجاز باہر جانا اور تیسرا ترک زینل دیکھیں خاندر بیوی کا اپس میں دونا رشتہ اس کو پکا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ میک اپ کو زینل کو لازم کرا دے چاہتا ہے کہ عورتیں بند سور کر رہے ہیں حضور پا غرماتے دیں عورتیں تھوڑی منڈیل جائیں انگلیوں پر ہی تھوڑا لگا دیں کوشنا کوئی بند سور کر رہے ہیں مگر خاندر چلیئے نمائشنا کرتی پھر ہے خاندر کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے جو بھی کریں گی عبادت شمار ہو دنیاوی نہیں کوئی چیز دین ہے اس لیے برمایا ترک زینل بھی درم ہے وہ باہر دیکھے گا کسی کو بنی سوری گمراہ ہو جائے گا کون ذمہ دار ہے پھر اپنی بیویوں کی طرف دیان رکھنے کے لیے وہ ٹھیک ہوں بن سور کر رہے ہیں گھر میں آیا اس کا محبت سے استقبال کریں ہنسٹے چہرے سے یہ نہیں کوئی بچارہ سارے جن کا تھکا مندہ آیا اور گھر میں داخل وقت یہ پتا چلا کہ یہ جہنم میں آگیا ایسا نہیں ہونا تھی میری بہنیں بچیاں خاندوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو کریں گی این عبادت ہوگی غیروں کی طرف روک کریں گی دلانتی لانا منصور خیر یہ پوچھتے ہیں عرب امارات سے کبھی آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں آکے حضور حضرت عبو بکر صدیق کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے کبھی آپ فرماتے ہیں حضور امد کو ویسا ہی چھوڑ گیا کہ وہ فیصلہ شورا کے ذریعے کریں نہ حضرت علی کو بنایا اور نہ حضرت عبو بکر کو کبھی خطبہ حضرت عمر کا حوالہ دیتے ہیں کہ بیعت عبو بکر ہنگامی تھی مجھے آپ کی باتوں میں کچھ تزاست معلوم ہوتا ہے برائے محرمانی وضاحت کرتے ہیں آپ نے طرح توجہ لیے فرمائی برنا ہے اتنا مشکل نہیں تھا یہ مسئلہ آپ خود ہی حل کر سکتے ایک طور ہے ایسا مکر کر جانا کہ حضور اعلان فرما دیتے کہ میرے بات صلاح خلیفہ ہے واضح کلیر بات ہوتی ایسا آپ نے نہیں کیا نہ حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کھنگامی حالات میں ہم نے بیعت کر لی ورنہ کوئی نص نہیں تھی حضور نے نہیں کسی کو مقرد کیا تھا ان معنوں میں کہ اعلان باقی جو ہے نا اپنی رجعان کا اظہار کہ میرا یہ رجعان ہے میں اتصاند کرتا ہوں کہ یہ شخص بنے یہ حضور نے طریقے طریقے سے ظاہر کیا حضرت عمر بکر کے لیے مغروم اسی لیے نہ لکھار نہ اعلان کیا کہ امت کا انتخاب کا حق تھا وہ مجروع ہو جائے گا جو چننے کا ہے نا ایک کو تو میں مقرد کر دیم اور قیامت تک قیمانے گا اب ہمارے ہمارے ایرانی بائیوں نے انقلاب برپا کیا اللہ اس کی حفاظ کرے دیکھیں نا وہاں کوئی اللہ کی طرح سے مقرد ہوا خلیفہ نہیں نہ رسول کی طرح سے اب امت چنتی ہے تو یہ چناؤ جو ہے نا کہ لوگ چنیں اس کو قیم رکھنی کہ حضور نے فلا اعلان نہیں کیا باقی اشارہ کنا ہے کہ میں اس کو پسند کر لیے رائے اس کو حضور نے اگر کچھ ظاہر بھی کیا امت اس کی پاباند نہیں تھی اسی لیے خوض حضرت عمر بکر رضی میں آپ کا کہ یہ عمر کھڑا آئی ابو بیضا اس میں اس کو چاہو پسند کرو کر لو بیعت اس کی تو بات تو صاف ہے کہ اعلان ہے نا مانو میں کہ آپ برپر کہہ جاتے کہ میرا غریہ اور میرے باپ پھر چونچنا نہیں تھی وہ انتخاب کا حق ختم کر جاتا ایک ہے صرف اپنا رجحان ظاہر کیا امت کے وہ ظاہر میرا تو جی جی چاہتا بچہ دعوی اس کے پاباند نہیں اگر وہ دوسری ظاہر رکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں یہ بھی سننا چاہیے میرا بھائی یہ بھی سنے ایک بار جو ہم نینہ ذہن میں رکھتے ہیں جس سے بہت سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن میں آتا حضرت زہد کو جسے آپ نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا اس کو آزاد کیا تھا اللہ کہتا جس پر آپ کا بھی حسان ہے اللہ کا بھی حسان ہے اس کو حسان اس سے کہا کہ اپنی دیوی کو رکھ طلاق نہ دے یہ لفظ صاحب حضور نے کہا امسک علیہ کا زوجہ کبھت مگر زہد نے یہ مشوڑہ قبول نہ کیا اور طلاق دے دی تو اس پر خزانہ راض ہوا کوئی مضمت اس کی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ فرمایا گیا کہ اللہ کا اس پر حسان ہے آپ کا بھی اور بعد میں اس بیوی کا نکاح آپ سے بہت سے جانا ہوئی تو پتا چلا کہ جب نبی نبی کی ایسی ایسے بولتا ہے کہ یہ وہی ہے اس وقت وہ بھی چونی کر سکتا اور نہ کوئی امت کر سکتا اس کے سامنے سرندر ہونا پڑتا سب کو سب سے پہلے رسول اس کے سامنے جو پڑتا ہے اور جہاں پھر یہ بات نہیں ہوتی یہ بہت نازک بات ہے مگر حضور کا کمال ہے آپ کی دمان سے نکلتا تھا کہ یہ وہی ہے آپ ہی بتاتے تھے کہ یہ میری رائے اگر آپ اپنی رائے کو کہہ دیتے ہیں یہ وہی ہے تو تباہ ہو جاتا سب کو اب یہ لکیر کھینچنا اتنی دیانت داری اور اتنا خوف خدا پر مبنی کہ حضور سے جب پوچھتے تھے کہ یہ رسولہ یہ وہی ہے کہ ہم نہ بولیں یہ آپ کا خیال دنگے خندق پر دیکھیں بدر کے موقع پر کیمپل گانے پر دیکھیں آپ کیا تھے میرا خیال ہمارا جی چاہتا منو اور لوگوں نے جو رائے دی حضور نے اپنی رائے چھوڑ کر اس کو قبول کیا اس سے پتہ چلتا جو ہر بات میں ہم کہتے ہیں حضور نے یہ کہا فلان صاحبی نے نہ مانا بھئی سوچو اگر وہی ہے پھر اس کے مقابلے کوئی ہی بول سکتے ہیں اگر آپ ایک مشورہ دے رہے ہیں اور یہ اسلام میں آزادی کا صور اتنا عالی ہے کہ نبی کی مقابلے میں آزادی جس پر جان مال قربان ہے وہ بھی کہتا میری رائے میں نے مانی مانے ورنہ میں خدا نہیں کہ تم میرے بندے ہو میں اپنی بندگی کرانے نہیں آیا اللہ کا بندے بنا یہ پھر جو نبی پیدا کر گیا احمد میں علیہ السلام اس کی برکت تھی کہ جب تک شلافت راشدہ رہی ایک ادنا مسلمان اپ کر کھڑا ہو جاتا تھا کمرنا تیری ہم سنیں گے نہ مانیں گے پہلے ثابت کرو یہ کرتا کہاں تیری مگر بعد میں جب بنو میر بنو عباس نے اللہ ان سے ڈپٹے رشوت دے کر اور تلوار کے ذریعے لوگوں کی ذبانیں گنگ کر دی کہ جو ہو رہا تم بولنی ساگی اس کے نتیجہ میں احمد یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم جو کہتے ہیں مشرف آگیا افران آگیا یہ سب اسی درخت کا پھال ہے جو ہم نے بویانا اور جس کی مضاحمت کے لیے سیدنا امام حسین اٹھے اور جانتے تھے کہ میں جدر یہ گاڑی چل پڑی روک نہیں سکتا میرا باپ بے بس ہو گیا تھا میرے باہی نے میں کیا روکنگا مگر یہ جو ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے اس کا اراد کر رہا تھا مجھے اختلافی نوٹ لکھنا چاہیے امت کو بتاؤں کہ میں نوازہ رسول پیغمبر خدام دل چندر میں اپنی بہنوں اور بچیوں گلے خدام میدان میں آ گیا تو یہ نوٹ لکھنے کے لیے کہ یہ سب غیر آئی نہیں ہے حریف کے حلاف ہو رہا کرتے ہیں مگر یہ دین نہیں اور اس کی برکت ہے کہ امت میں سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ یہ دور جو تھا کرما گونکا تھا مسلمان حکومت کرتے رہے اسلامی حکومت نہیں اللہ اکبر ایک آخری سوال یہ ہے کہ امبر بی بی یونائٹڈ سٹیٹ سے پوچھتی ہیں کیا عورت مقصود ایام میں قرآن پڑھ سکتی ہے کچھ کہتے ہیں عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی مگر کیا میں کمپیوٹر پر یا موبائل سے قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتی ہوں میں کنفیوزن کا شکار ہو گئی ہوں اور قرآن پڑھنا میں نے ترک کر دیا ہے اس معاملے میں برائے مہربانی میری رہنمائی کرنی میری بہن نے جس مسئلہ کی طرف توجہ رہنے ہیں بہت تہام ہے کیونکہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی سلاوت منا اب ناپاک ہیں دو طرح کے بعض لوگوں نے تو ان دلوں میں مخصوص ہے یہاں میں عورتوں کو بھی وہی حکم دے دیا جو جنبی مرد کا کہ جیسے جنبی زبان سے بھی ایک لفظہ نہیں نکال سکتا قرآن کا عورت بھی نہیں نکال مگر اللہ رحمت فرمائے مالک رحمت اللہ بلہ پر ابن تحمیہ پر انہیں کہا یار خیال کرو کہ مرد اگر غسل نہیں کر رہا تو اس کی کوتائی کس نے رکا اٹھے غسل کرے اور پھر پڑھنا شروع کر دے وہ اگر غیر غسل کے پڑھا مجرم ہے مگر اور بیچاری بیواث ہے حضرت کی بات ہے کہ کئی دن وہ نفا کرے گی اگر اس کو قرآن پڑھنے سے روک دو گے بھولی جائے گا اگر وہ حافظہ بھول جائے گی بچیوں کو پڑھا رہے کیا کرے گی خود اس کو شوق ہے انہوں نے بڑی پیاری بات پکے کہ یہ قرآن کو چھوئے نہ زبانی یا جیسے بہنکاری انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھ کر پڑھ کی جائے جائے دیں پڑھتی بھی جائیں بچیوں کو اگر آپ پڑھاتی ہیں پڑھاتی بھی جائیں آپ کا مسئلہ الگ ہے جنبی مرد کا الگ ہے جنبی مرد کوئی غسل کی یہ بغیر میں قرآن سے اختلافت کرے مانا اس میں جنبی عورت کو بھی ہم اس طرح ہی کے احکام ہیں کہ وہ بھی قرآن پاک نہ اگر عورت صرف جنابت میں ہے نا حیض نہیں پھر اس کو بھی کہ غسل کر کے پڑھے اگر حیض کی حیض وہاں رہا ہے جو حدیث بیان کی چیز ہے جاتی ہے نا کہ حیض والی عورت قرآن نہ پڑھے وہ صحیح نہیں حدیث ابن قیم رحمت صورتہ نے علام المقین بہت اچھی بیعت کیا کہ سوچا کرو کہ حارات کیسے ہیں عورت بچاری کے ساتھ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میری کسی زمانے میں مالی حیثیت نہیں اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے میری شادی رہ گئی میں اس لڑکی کو ابھی تک بھلا نہیں پایا اس کے غم میں اس کے غم میں میں روتا بھی ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے میری یہ حالت جو ہے وہ بدل جائے بات تو یہی ہے کہ جو انا یہ محبت صورتی چاہے کوئی دست حقل پسند آ جائے اتنی بڑی مسئیبت ہے کہ پوری کتاب امام ابن قیم کو لکھنی پڑی کہ یہ لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ کر جو لوگ ان کی محبت میں پھنس جاتے ہیں یہ ایک بہت تھا ہے جس کی پیزہ پھر ان کے جل سے نہیں نکلی یہ شرک سے بھی بڑھ کر بہت تھا ہے جو اندر بیٹھا ہوتا ایسے نجات پانے کے لئے یہی ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ میں اسے گناہ بے لدد میں پھنسا ہوں کہ ملسا ملاتا بھی کوش نہیں کسی چکر میں پھنسا رہتا اپنی زنگی برباق کرتا اللہ سے دعا کرے کہ تُو دلوں کو بدنے والا یا مقلب القلوب سب اس قلبی را دینے یا مسرف القلوب سب اس قلبی را دینے اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی نیکی کی طرف پھیر دے دین پر اس کو قائم کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے باقی میں نے ایک کتاب پڑھی ہم اس مانوی لیٹرچر پڑھتے پنجابی زبان میں تھا قصہ تھا بدیول جمال کا بہت خوبصورت تھی تو ایک شہزادہ اس پر ہو گیا عاشق تو کہنے لگا میں محبت کرتا ہوں اب اس نے اس کو سمجھانے کے لئے کہا اچھا اتنی مضبعات تو مجھے ملنا اس نے اس حال لانے والے دست لانے والے نسخے استعمال کرنے شروع کی جو دست آتا وہ ایک گھڑے میں بند کرتی جب وہ مہینہ بعد آیا تو اس نے دیکھا شکری پڑھی ہوئی نہ وہ اس میں خون تھا نہ رنگت تھی نہ پھرت کی اس نے تو اس نے گھرا منگوا کر رکھ لیا کہ یہ چیز تھی تو عاشق تھا اگر اس رنگ پڑا ہے وہ تو یہ ہے پڑا اور اگر مجھ سے ہے تو میں تو وہی ہوں تو اصل میں یہ ایک مردود شہد ہے اس کے پیچھے ہم پڑھ جاتے ہیں اس کی بجائے ہم اللہ رسول سے محبت کریں جو ہم میں کم ہو گئے اللہ کی کتاب پڑھیں رسول اللہ کی سنت پڑھیں اور اپنے اندر یہ لذت پیدا کر رہے ہیں تو یقین جانے ہیں چیزوں کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ساری عمرہ آدمی اللہ رسول کی محبت میں ہی پناہ ہوتا رہا تھا کہ محبت کرنی ہے تو ان سے کریں جن کی محبت ہمارے لئے کار آمد ہے اس مردود جسم کی کیا آج زندہ کل مرضا ہو جائے گا تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سہج پھولوں پر ہوئے گا ہے ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا پیڑے ہی آ جائیں گے بہت شکریہ محمد صاحب آپ نے سوالوں کے جواب دی ہیں انشاءاللہ اگلی نشستہ کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ خوش رکھے اللہ محمد صاحب ایک سوال ہے کہ ایک عورت کے نام جائداد تھی عورت بے اولاد تھی خامد اس کا زندہ ہے اب جائداد کیسے تقسیم ہوگی اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں صورت النساء چلتہ پارا بارمی عید اگر وہ مرنے وضی عورت کی اولاد کوئی نہیں بیٹا بیٹی خامد جو انا ان کو پر اللہ کہتا کہ جو تمہاری دیجئیں چھوڑ جائیں گی اس کا نصف ایک بٹا دوت میں ملے گا اولاد نہیں تو خامد کا آدھا اگر اس عورت کی اولاد تھی پھر جو کچھ وہ چھوڑ جائیں اس میں سے خامدوں کا چوتھا ہے چوتھا ہو گیا مگر یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب جو وسیعت وہ کر گئیں پہلے وہ پوری کی جائے کرزہ چھوڑ گئیں جو کرزہ لاکھیں اس کے بعد جو بچے اولاد والی ہوں تو چوتھا ہے بے اولاد ہوں اور اسی طرح اور اسی طرح اگر تم مرو تو بیویاں تمہاری اولاد نہیں تو ان کا چوتھا ایسا وَلَا هُنَّا رُبُوا مِمَّتِ رَكْتُمْ اِلَّمْ جِفُلْ لَكُمْ وَلَدُ فَأَنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ اگر تمہاری اولاد ہے مرد کی مرنے والے کی فَلَا هُنَّا سُمُنْ پھر آٹھمہ حصہ جو چھوڑ جو مرد کا دوگنا آیا نا بیوی فوت ہو اولاد ہے تو چوتھا ایسا قامل اگر نہیں اولاد تو آدھا بیوی جو ہے اگر اولاد ہے تو آٹھمہ نہیں اولاد تو چوتھا یہ خود قرآن مزید میں آگیا ہے اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں